میری زندگی کے ایک ہی خواہش ہے کہ کسی دن شاروخ خان میرے سامنے آئے میں اس کو کہوں تم کونوں میں نہیں جانتی سستی شہرت کمانی ہم انڈیا نہیں جاتے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہاں لے کے آئیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے یہ آپ اپنے خواب کن خوابوں میں کن خیالات میں رہ رہے ہیں کارگل میں آپ کو ہم نے گردن سے پکڑ دیا تھا ٹھیک ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انڈیا نہیں اللہ پالتا ہے سوا کے لیے اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنے اس کے سر پر بال نہیں ہے اتنا میرے پاس مال ہوگا اسلام علیکو فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو مانا کہ بولی وڈ میں کام کرنے کے لیے بہت سارے پاکستانی ادھاکاروں کی خواہش ہوگی اور وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی بھی بھارتی فلم میں ان کو چانس مل جائیں اور اس چانس کی خواہش میں وہ ڈیریکٹر اور پروڈیسر کی یا کسی بڑے سٹار کی اچھی بری بات کو بھی برداشت کر لیتے ہوں گے اور اسی چکر میں وہ پاکستان کے خلاف شاید کوئی بات بھی سن سکتے ہو لیکن کچھ ہماری سلیبرٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے بھارت میں جا کر لائف ٹی وی شو میں پاکستان کے خلاف ذرا سی بھی گھٹیا بات کا ایسا مو توڑ جواب دیا جسے سننے کے بعد کسی اینکر یا پھر کسی صحافی میں دوبارہ پاکستان کے خلاف گھٹیا بات کرنے یا پھر ایسا سوال کرنے کی جرت نہ پڑی ہو بلکہ ان صحافیوں کا اتنا مزاق بنا پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی کہ یقین جانے کہ دوبارہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ زندگی بھر پاکستان کے خلاف کبھی بھی ایسا سوال کرنے کی جرت نہیں کریں گے تو آج میں آپ کو ایسی ہی سلیبرٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے بھارت میں جا کر صحافیوں کو ایسا مو توڑ جواب دیا جسے سننے کے بعد آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا تو چلتے ہیں پہلی سلیبرٹی کی طرف لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ہمیشہ کی طرح پپی کرنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمائمہ ملک کی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور ادکار فیروز خان کی بہن ہمائمہ ملک ماضی میں بہت بڑی فلم سٹار رہ چکی ہے اور ان کو انڈیا میں بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا تو جب وہاں پر ان سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ پاکستانیوں کو تو بہت شوک ہے بھارت میں آیا کر فلموں میں کام کرنے کا لیکن ان بچاروں کو ہم ویزا بڑی مشکلوں سے دیتے ہیں لیکن ان کے خوابوں پر اکثر پانی بھی پھر جاتا ہے اس بات پر ہمائمہ ملک کو بہت غصہ آیا لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے تحمل سے ان کو قرارہ جواب دے کر ان کی بولتی بند کر دی میرے خیال سے انڈینز بھی بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہیں پاکستانی میوزیشنز کو اور سنگرز کو یہاں لانے کے لیے ہمارا کوک سٹوڈیوز ہے جو کہ ہمارے یہاں کے ہر سوپر سٹار کے لیپ ٹاپ میں اس کے گانے ہوتے ہیں لوگ فلموں میں وہ گانے لے رہے ہیں ہم آتف اسلم ہمارے ہیں علی زفر ہیں رہت فتیلی خان ہیں نصرت فتیلی خان ہیں سجاد علی ہیں احمد جان زیب ہیں فیوجن کے شفقت امانت علی ہیں تو میوزک انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی بہت گرونڈ ہے اور بہت امیزنگ ہے نیکسٹ ہے مونہ عالم یہ ایک پاکستانی تجزیہ نگار ہیں اور انڈیا کے اکثر نیوز چینل پر ان کو بلایا جاتا ہے اور یہ وہاں پر پاکستان کے حق میں انڈیا کو ایسے قرارے جواب دیتی ہیں کہ انڈیا کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں مونہ صاحبہ سے بھی انڈین اینکر سوال کرتے ہوئے کافی گھبراتے ہیں اور کئی بار سوچتے ہیں کہ کئی ان کا ایسا جواب نہ مل جائے جس کی وجہ سے پورے بھارت اور پاکستان میں ان کا مزاگ بن جائے ایک مرتبہ پلواما کے اٹیک کے بعد مونہ صاحبہ کو تجزیہ نگار کے طور پر انڈیا نیوز چینل پر بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے اتنے بندے مارے گئے تو انڈین اینکر نے غصے سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مارے گئے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ شہید ہو گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی گیتہ میں کہاں لکھا ہے کہ ہندو شہید ہوتے ہیں میں آپ کو پاکستانی جسنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری پبلک ہے وہ شہید ہوئے اور کے بحاف پہ یہ بتاتی ہوں میں شہید ہوں بات سنیں میری شہید 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 is an Islamic terminology شہید is an Islamic terminology جو اس میں سے مسلمان ہیں وہ بالکل شہید ہوئے ہیں جو اس میں سے ہندو ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کس بک میں یا آپ کی گیتہ میں کوئی ایسی کوئی تیچنگ ہے یا نہیں ہے نیکسٹ ہے میوی شہیاد دوستو میوی شہید پاکستان کی وہ سیلیبرٹی ہیں جو اکثر کنٹروورسیز میں گھیری رہتی ہیں اور آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں ان کی حرکتوں پر اعتراض کریں یا نہ کریں آپ کو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے حق میں اور انڈیا کی بربریت کے خلاف بولنے میں ہرگز نہیں ہچ کچھاتی بی بی سی ہو یا سی این این وہ ہمیشہ بولتی ہیں کہ انڈیا بولی ووڈ کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنی بڑی فلم انڈسٹری دنیا میں کوئی اچھا پیغام پھیلانے میں استعمال کرنے کی بجائے جلتی پر تیل ڈالتی ہے پاکستانیوں کو فلم میں صرف ٹیرریسٹ اور ویلن کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جو ہمارے لیے بلکل بھی قابل برداشت نہیں آتیف اسلم پاکستان کے سب سے بڑے گلوکاروں میں سے ایک ہیں اور یہ وہ سنگر ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بہت پاپولہ ہیں ان کی گائیکی کے منفرد انداز کی وجہ سے جلد ہی بولی ووڈ پروڈیسرز نے ان کو بولی ووڈ فلموں کے گانوں کے لیے بک کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا شمار بولی ووڈ کے ٹاپ کے سنگرز میں ہونے لگا اور ان کی شہرت کی وجہ سے بڑے بڑے انڈین سنگرز اور کمپوزرز بھی بہت چیلس ہونے لگے یہ پاکستانی لڑکا کہیں ہماری جگہ نہ لے لے اور ان کی آواز کا بلا وجہ مزاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ بہت دیس سورہ ہے لیکن عاطف اسلم نے کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہ دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کے راستے میں رکاف ٹین آتی رہتی ہیں اور ان کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے لیکن جب ان کے وطنے پاکستان پر اٹیک کیا گیا اور ایک صحافی نے مزاق اڑاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب انڈین فلموں میں پاکستان اور پاکستانیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ گالیاں سن کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بات سن کر آتی فسلم برداشت نہ کر پائے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ بھارت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اس صحافی کو جواب دیا کہ مجھے سن کر ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب پاکستانی فلموں میں بھارت کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم پاکستان کو بہت گالیاں دیتے ہیں اس وقت آپ دیکھتے تو کیسا محسوس کرتے آپ اپنے دیش کے ساتھ ساتھ کے اپنے دیش کے لئے گالی کھانا دیکھیں بلکل ایسا ہی ایسا ہی محسوس ہوتا ہوگا اپنا فن سستے میں نہیں بیچیں گے بلکہ ان لوگوں کو یہاں آ کر کام کرنے پر مجبور کریں گے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہاں لے کے آئیں گے ہم بہن ہی جائیں گے نیکسٹ ہے شوہ بختر شوہ بختر دنیا کے بہترین اور تیز ترین بولر ہیں اور یہ بہت ہی روبدار شخصیت کے مالک ہیں ان سے نہ صرف وکٹ پر کھلاری ڈرتے ہیں بلکہ میڈیا والے بھی ان سے سوال کرتے ہوئے بہت گبراتے ہیں اور کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں کیونکہ ویسے تو یہ ہسی مزاگ بھی کرتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں لیکن جہاں بات آ جائے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی تو کوئی مزاگ برداشت نہیں کرتے ایک لائف شو میں جب ایک انڈین نیوز آنکر نے ان سے سوال کرتے ہوئے مزاگ اڑانے کے انداز میں کہا کہ آپ کی ٹیم کی تیاری کیسی ہے انڈین ٹیم نے آپ کو بہت مزے سے دھو دیا تو شوئے بختر نے جواب دینے سے پہلے کہا خاتون آپ بات تمیز سے کریں آپ نے مجھے یہاں مزاگ اڑانے کے لیے بلایا ہے یا ایک کرکٹ تجزیہ نگار کے طور پر بلایا ہے اس کے علاوہ ایک مرتبہ انڈین نیوز چینل پر جب شوئے بختر ایز اگر گئے اور اینکر سوال کرنے سے پہلے تنزیہ طور پر تھوڑا ہس دیئے تو شوئے بختر نے غصے سے کہا کہ جواب تمہیں بعد میں دوں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہسے کیوں تھے مجھے یہاں میرے وطن کی بیزتی سننے کے لئے بھولایا ہے کیا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ میرے ملک مزاق اڑھائیں گے اور میں برداشت کرلوں گا اور چپ چاپ سن لوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے اور ایک مرتبہ اور جب ایک انڈین کرکیٹر نے کہا کہ شوی بختر نے ہم سے دوستی اس لیے کی کیونکہ ان کو انڈیا سے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس بات کا جواب شوی بختر نے یوں دیا دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں انڈیا نہیں اللہ پالتا ہے یہ بڑا فرم لی بلی ہونا چاہیے دوسرا سوا کے لیے اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنے اس کے سر پر بال نہیں ہے اتنا میرے پاس مال ہوگا نیکسٹ ہے نرگس نرگس کو کون نہیں جانتا فلم اور سٹیج ڈرام سے شہرت پانے والی ادکارہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کبھی انڈیا میں کام کریں گی تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاروخ خان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کسی پروگرام میں کوئی ہماری فیمیل آرٹس تھی تو سن ہے کہ میں نہیں جانتا آپ کون ان کو سب پتا ہے میری زندگی کے ایک خواہش ہے کسی دن شاروخ خان میرے سامنے آئے میں اس کو کہوں تم کون میں نہیں جانتے آہا نیکسٹ ہے مشرف مشرف نہ صرف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف رہے بلکہ صدری مملکت بھی رہ چکے ہیں اب ایک پالیٹیشن ہونے کی وجہ سے ان کے خیالات اور اقدامات سے ہم اگری کریں یا نہ کریں ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب جب بات انڈیا اور پاکستان کی آئی انہوں نے ہمیشہ انڈیا کو للکارہ ہے اور ہندوستانیوں کے مو سے پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی بکواس نہیں سنے ایک لائف شو میں جب ایک انڈین اینکر پاکستان کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کر رہا تھا تب مشرف نے کہا ہے جس کو آپ سپڑ مار کے چلے جائیں گے کیا یہ بات ہے یا نہیں آپ سپڑ مار نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو مکہ مار رہے تھے اردو میں دھوں گا اور ایک اور موقع پر جب ایک لائف شو میں نیوز اینکر نے کہا کہ کارگل کی جنگ میں ہم نے پاکستان کو شکست دی تھی تو مشرف کی ہسی نکل آئی کہ یہ کیا پکواس ہے انہوں نے کہا کہ کارگل میں ہم نے ہندوستان کی گردن پکڑ لی تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے موقع پر انڈین آنکر اور صحافیوں کو مشرف صاحب نے موت توڑ جواب دی تمیز سے بات کریں اور آرام سے بات کریں بلکل آرام سے پوچھ رہی ہوں اور آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں نیکسٹ ادنان صدیقی دوستو آپ سب ادنان صدیقی اور سرجل علی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہی ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے چند سال قبل بولی وڈ کے فلم میں سیری دیوی کے ساتھ کام کیا جب ایک انڈین چینل پر انٹرویو کے دوران ادنان صدیقی سے پوچھا گیا کہ آپ کو انڈین فلم میں کام کر کے کیسا لگا تو ادنان صدیقی نے جواب دیا کہ ویسے تو ہمیں انڈیا میں ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہی عزت دی جاتی ہے لیکن ایک بات مجھے وہاں کی بہت عجیب لگتی ہے اور بری بھی کس سیٹ پر پوجہ کروائی جاتی اور ہم سے بھی امید رکھی جاتی ہے کہ ہم بھی اس پوجہ میں شرکت کریں لیکن میں نے پہلے ہی دن ان سے کہہ دیا تھا بھائی ہم سے یہ نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اپنے انداز میں اپنا اور سجل کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا سبا کمر سبا کمر تو پاکستان کی ٹاپ ایکٹرس ہیں لیکن وہ انڈیا میں بھی اپنا لوحہ منوا چکی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ اگر مجھے انڈیا سے کسی بھی ہیرو کے ساتھ کام کرنے کی آفر آجائے تو میں فورا ہاں کر دوں گی میں نے ارفان خان کے ساتھ کام اس لیے کیا کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں بات تین بچوں کا باپ ہی میرے ساتھ ہیرو آنے کے لیے رہ گیا آپ خود ہی سن رتک روشن صاحب اور یہ آپ کو اپنے ساتھ فلم کرنے کیلئے کیا تو بچوں کا باپ نہیں چاہیے مجھے نہیں فرض کہ نہیں شادی نہیں ہوئی اور بچے بھی نہیں تو بھی نہیں ہمزہ علی عباسی نا صرف مشہور پاکستانی ایکٹر ہیں بلکہ پولیٹیشن بھی ہیں اور وہ بھارت کے کشمیر کے ظلم کے حوالے سے اکثر انڈیا کو للکارتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے بھارتی میڈیا ان کے خلاف بہت بکواس کرتا رہتا ہے ایک مرتبہ ایک مودی کے پٹھو انڈیا انکر نے ان کو اپنے شو پر بلا کر کہا کہ آپ کشمیر کشمیر کیوں کرتے رہتے ہیں اور کشمیر ہمارا ہے ہم چاہیں اس پر ظلم کریں یا نہ کریں ہماری مرضی پہلے تو حمزہ تحمل سے ان کو جواب دیتے رہے کہ بھائی میرے لڑکیو رہے ہم کمائیاں کرتے ہو اور اپنا گھر چلاتے ہو تو حمزہ علی عباسی کی تو حسی چھوٹ گئی کہ دو تین ایکٹروں نے چاند دن بولی وڈ میں کام کیا کر لیا تو کیا انہی کے پیسوں پر پورا پاکستان چل رہا ہے نیکسٹ ہی جاوی شیخ جاوی شیخ تو پاکستان کے وہ ایکٹر ہیں جو انگینت بولی وڈ فلموں میں کام کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی وہاں پر اپنی سلف ریسپیکٹ پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیشہ وہاں پر ایک سپر سٹار کی طرح رہا مونک شو میں جب نیدہ یاسر نے سے پھوچھا کہ انڈیا میں تو بڑی خوبصورت خوبصورت ہیروینز ہیں آپ کہیں وہاں پر جا کر فسل تو نہیں جاتے تھے تو جاوی شیخ نے بڑے مزے سے جواب دیا کہ جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے وہ انڈیا میں کہا جو خوبصورتی پاکستان میں ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے وہاں پہ سکرین پہ جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ہزاروں میں سے چونز کی جاتی ہے تو ایک خوبصورت لڑکی نکلتی ہے تو جہاں تو آپ نینب مارکیٹ چلے ہے تو آپ کو خوبصورت لڑکی جو لڑکیاں فیوریٹ مارننگ شو ہوسٹ ہیں اور وہ اپنی چلبلی باتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں لیکن جب بات آج سلف رسپیکٹ کی تو وہ بہت ہی سیریس ہو جاتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس شارو خان کا انٹرویو کرنے کا اتنا اچھا موقع تھا لیکن آپ نے پھر بھی یہ چانس کسی اور کو دے دیا آخر آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا تو نادیا خان نے یوں جواب دیا ہوتے نیکسٹ فیصل قریشی فیصل قریشی نے بھی ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ شارو خان کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں اور انہی کی طرح بہت بڑے سپر سٹار ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگے گا کہ اچھا میں شارو خان سے ملتا ہوں لیکن یہ میری سب سے بڑی چڑھ ہے کیونکہ بلا شبہ شارو صاحب بہت بڑے ایکٹر ہیں اور میں ان کی کافی عزت بھی کرتا ہوں لیکن میری اپنی الگ پہچان اور اپنا نام ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مجھے کسی سے کمپیر کرے چاہے وہ جتنا مرضی بڑا سٹار ہی کیوں نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ